الیکشن کا زمانہ بہت قریب آ رہا ہے یوں سمجھئے کہ ساکھ چند ہی دن تیرہ دن رہ گئے ہیں اس وقت ہی سب سے اہم بات ملک والوں کے لیے اور خاص کر مسلمانوں کے لیے الیکشن ہی ہے اس سے اہم نہ تجارت ہے نہ کاروبار ہے نہ دینی جلسے ہیں فلاں کچھ بھی نہیں یوں سمجھئے کہ قیامت سر پر کھڑی ہے توبہ کر لیے اصلاح کر لیے اللہ کی طرف رجوع لیے اور صاحب حمد کیے تو اللہ مدد کرنے والا اگر ہم نے تھوڑی بھی غفلت کی کچھ بھی سستی کی اس کی سزایت پانچ سال کے نہیں لی بلکہ ہمیشہ کے لیے ملے گی وہی زمان آئے گا جو یہودیوں پر آیا تھا اس ملک کے اندر پچھلے پانچ سالوں سے مسلمانوں نے جتنی پریشانی اٹھائی اس کی آزادی کے بعد اس کی منصال نہیں ہے ہر جگہ پریشانی اور دوسرے لوگ روزگار کی پریشانی پڑھائی ہے سب کچھ ہے نوکھری نہیں ہے اور کئی تاجروں کو پریشانی کاروبار سب ٹھپ ہو گیا کچھ نہیں پیسہ کچھ نہیں خریدو فرح تو سب ختم ہو گئے ملک تیزی کے ساتھ زوال کا شکر ہوتا جا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہوتے کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں یا ہمارے ملک میں ایسے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اوت ڈالنے کا سسٹم اسلام میں نہیں ہے سمجھنا چاہیے کہ صاحب اوت ڈالنے کا مطلب کیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور حکم اللہ کا اللہ نے ایس دنیا میں کیسے رہنا کیا رہنا ہم کو ایک دسور دیا قانون دیا وہی ساری خلفاء راشدین دی اور اس کے بعد کے حکم آبی اس کو فالو کیے یہ اگر آپ اوٹ دیتے ہیں تو اسلام کے خلاف جو سسٹم ہے اس کی فیور میں آپ اوٹ دیتے ہیں یہ نادہ نہیں ہے یہ غفلت ہے ایسے ہوں گے ہزار میں دو چار ہوں گے ایسے بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں حقیقت یہ کہ اوٹ انسان کا بنیادی حق ہے اس ملک کے اندر مسلمان ہیں غیر حسین ہیں کسی بھی ذات سے اس کا تعلق ہو جس کے عمر اٹھارہ سال ہو گئی اس کے لئے حق بنتا ہے اوٹ دینے کا لہذا ہر آدمی کو مرد و عورت جس کی بھی اٹھارہ سال اندر ہو گئی ہے اس کو فکر کرنے چاہیے کہ سب ہوتر لیسٹ میں اس کا نام ہو دوسری بات جن کے کئے سال سے ہوتر لیسٹ میں نام ہے ان سب کو اپنا نام چک کرنا چاہیے کیا ہمارے نام ہیں کیا اس لئے کہ ہمیشہ یہ شکایت ہوتی ہے ہزاروں نام حضب کر دیے جاتے ہیں آپ کے پاس آئیٹی ہوگا سب کچھ ہوگا لیکن ہوتر لیسٹ میں آپ کا نام نہیں ہوگا اس کے لئے کیا کیا کاروائی کرنی پڑے گی آپ کو آپ کہاں کریں گے تو لیازہ اس کا خیال کرنا چاہیے ایسے معلوم ہے کہ ہر بار کے علاقے میں پانچ ہزار آدمیوں کے نام ہوتر لیسٹ سے غائب ہیں سب ہوں گے اس کے اندر مسلمان غیر مسلم سب ہوں گے آسام کے اندر بھی اسی ہیں بحساب لوگوں کے نام لاکھوں میں سب نکال دیئے گئے ہوتر لیسٹ سے جن کو بھی ذرا یہ ہے کہ سب ہمارے فیور میں ہوت نہیں دیں گے ان کو کٹنے کی ان کو ہوتر لیسٹ سے نام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو لہٰذا ہم کو ہوت کے لئے پہلے تیاری کرنی چاہیے کہ ہمارا نام ہے کیا ہے اُس دن کتنا ہی اہم پروگرام ہو بیٹی کے شادی ہو کے بیٹے کے شادی ہو ہم تو کہتے ہیں اوٹ مقدم شادی باد میں ہوگی وہ دیکھا جائے گا اس وقت دین بچانا ہے دین کی حفاظت کرنی ہے کتنا وہ کھل کر اعلان کرتے ہیں جنہوں کے حکومت پر زبردستی طرح سے قابض ہیں ہم اس ملک کو ہندو راشتر بنا کے رہیں گے کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے ہمیشہ کہتے ہیں کیا ہوگا اگر دوبارہ اختیار میں وہ آگئے اب تو سمجھے کہ صاحب وہ لوگ سبا میں تین سو ساٹھ کے قریب ہیں اور اگر بیس پچیس ہوتے ہیں تو کبھی کا قانون بدل گیا ہوتے ہیں اس قانون کے اندر یہ ہے کہ اس ملک کے اندر صرف ہندو رہیں گے یا ہندو بن کر رہیں گے اور جو ہندو نہیں ہیں ان کو اوٹ دینے کا حق نہیں ہے ختم ہمارے غلام بن کے رہو گے کیا کیا ہوگا مجھد نہیں رہ گی رہ گی تو مجھد کے اندر آئیس تو کچھ بھی کر لو جب یہ لوگ اختیار میں آئے تھے پانچ سال پہلے اور یہ مجھدوں میں ٹمین لڑو دیسے امن والے سوڑن کے اندر اعلان مجھدوں سے اسپیکر نکالو لوڑ اسپیرنس سے نکالو بڑی زوردار کوشش ہوئی وہ پہل سارے لوگ نکالو بھی بار بار پولیس کی طرح سے وارننگ آتی تھی کہا کہ اندر جو چاہے رکھ لو اسپیکر زور سے رکھ لو لیکن مینارے کو پر سب نہیں رہنا پھلا نہیں رہنا کتنے لوگ نکالے ابھی دیکھو çاہنے لگے اور کچا کیا کیا جہاں بھی پارک میں نماز پڑھتے تھے مسلمان چنینے کی کہا نہیں پڑھنا یہاں موسلمان چنینے کی کہا نہیں پڑھنا یہاں پارک میں مسلمان نہیں پڑھنا نہ نماز ہاں وہ سپ کر سکتے ہیں ان کی جو ہوتی پیریڈ وغیرہ وہ کرتے ہیں لیکن مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے زبرت سے ان کو روکا نماز کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں تو آکر کھا کر اٹھا رہے ہیں یہاں سے چار چھے نوجوان جمع ہو جاتے خبیص قسم کے شیطان کے بھائی آئی ایسا کیا کیا نے کیا کچھنی مسلمان لڑکیوں کو ان لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا کتنے لوگوں کے گائے کا نام پر اور موب لینچنگ کا نام پر فلاں کے نام پر کتنے لوگوں کے انہوں نے ختم نہیں کیا جو کچھ کر سکتے تو ایک پانچ سال میں خصف کرنے کی کوشش کی یعنی اتنا ڈر بٹھا دیا جائے مسلمانوں کے دل میں کہ سب ڈر کر زندگی گزار ہے اور آئندہ آگر کہیں ہاں ہوتا ہم کو ڈالو فوراں آگ بن کر رہا کہ ہم کو ڈال دیں گے تو اگر اس طرح آ گیا یہ ہندو راشتر بن گیا تو پھر کیا ہوگا نہ مسلمان رہیں گے نہ اسلام رہے گا رہیں گے یہ کہ مجدینوں کو مجدینوں کو مجدینوں میں تبدیل کریں گے جیسا کہ آزادی کے بعد ہماری سارو اگرہ کے اندر بہت ساری مجدینے وہ گھوڑے گھڑے باننے کے لئے استعمال کی استعمال بنا دیا آزادی کے فوراں بعد ہم نے سر میں بہت مسلمان رہتے تھے اور وہ بارڈر ایک طرح سے پاکستان کا چمڑے کا بڑا کاروں پر ہوتا تھا بڑی بڑی منڈیاں تھی اس کے اندر نماز کا بھی انتظام تھا جو ہی ملک تخصیم ہوا بہت ساروں لوگ بھاگ گئے ہماری سر سے پاکستان چلے گئے مجدین خالی قبضہ کر لیا سب کچھ اور جتنی مجدین تھے ان سب کو استبل بنا دیا جانوروں کے بھائیسوں کے باننے کی جگہ بنا دیا اور کچھ دوسرا بھی کر دیا دلی میں بھی اسی کیا کتنی مجدوں پر قبضہ کر لیا اور کتنی جائدادوں پر قبضہ کر لیا وہ تخصیم کے وقت جبکہ دوستور دوستور سب کچھ ہے آج یہی مسلمانوں کے لئے بہت بڑی عزمائش ابھی سے ہم کو اور کے لئے تیار رہنا چاہیے اپنے ساری کوشش توجہ ہمارے سفر بھی ہیں تو کینسل کرنا چاہیے ہماری اوقع ایک اوٹ سے ہو سکتا ہے کہ کسی کو شکست ہو جائے اور کوئی جیت جائے اپنے ایک اوٹ کو آپ معمولی نہ سمجھئے اگر آج شادی ہوئی کلوٹ ہے وہ دلون بھی جائے کے اوٹ ڈالے گی عورت مرد دین کو بچانے کا مسئلہ ہے دین کو بچانے کا اور اسلام کو بچانے کا مسئلہ ہے اگر اس میں کچھ بھی ہم لوگوں نے غلطی کی ہوتا ہی کی پھر پانچ سال کا نہیں ہمیشہ کازاب آئے گا پھر اس کا ایلیکشن کبھی نہیں ہوگا ایلیکشن کبھی نہیں ہوگا دستور بدلنے کے لئے تو قانون تو یہ ہے کہ لوگ سوا مان کی دو تہائی تو تھرڈ مجاریٹی ہے تو بھی بل پاس کر دیا راجیہ سوا کو بوجھا اگر اس میں دن کے منبر اکثریت ہے صدر کو دے دیا صدر نے دستخط کر دیا پھورا قانون بدل گیا کچھ نہیں دین ہے نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے نہ زانے نہ قرآن ہے کچھ بھی نہیں پھوری تیاری اس کی کر کے رکھ رہے ہیں روز اس کی تیاری ہو رہی ہے اللہ اکبر میں تو کئی مہینوں سے کر رہا ہوں بھئی آپ اگر چار پانچ وقت کے نماز پڑھتے ہیں چھے وقت کے نماز پڑھئے تحجید پڑھئے رو رو کے اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمارے دین کی حفاظت ہونا مسلمانوں کی حفاظت ہونا اسلام کی حفاظت ہونا مجیبوں مدرسوں کی حفاظت فرما رو رو کے دعا کرنے کے ضرورت ہے میرے بھائی مہینوں سے میں کہا رہا ہوں اللہ اکبر احساس شاید نہیں ہے لوگوں کے اندر کوئی تبدیل ہی نہیں آئی یہ وقت تو احساس ہے کہ مجیدوں میں جگہ نہیں ملنی چاہیے پانچ وقت کی نماز کے لئے جمعہ کے لئے نہیں پانچ وقت کی نماز کے لئے اتنا ہم کو دین سے قریب ہونا چاہیے کہ اللہ ہی مدد کرنے والا اللہ نے یہ فرمایا اگر تم نے اللہ کے دین کی پابندی کی اور دین پر قائم ہوئے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ دین سے دور بھی رہیں اور صاحب اللہ پھر بھی مدد کرے ہماری نہیں اللہ کا قانون ایسا ہے کہ بندوں رو کر دعا کرتے ہیں غلط آدمی بھی ہوتے ہیں تو اللہ ان کی دعا خبول کرتا جیسے اللہ تعالی نے سوران کا بھو پہ رکھ اندر بتایا ہے جو کافر سمندر میں سفر کرتے کشتیوں پر بیٹھ کر دھویاں نہیں آتی بڑی بڑی لہرہ آتی کشتی ڈاوہ ڈال ہونے لگتی اس وقت تو سب کو بول کر اللہ سے دعا کرتے ہیں سب کو بول جاتے ہیں اپنے معبودوں کو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو کنارے پہنچاتے ہیں اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر سندگی گزاریں گے اللہ نے جب ان منارہ پہنچیا دیا پھر وہی سرکشی ان کی وہی بت پرستی کافر کی بھی دعا اگر خلوص کرتا ہے تو اس کی مشکل کو اللہ آسان کرتا ہے آپ تو ما شاء اللہ مسلمان ہیں ہم تو مسلمان ہیں ہماری دعا کو خبول نہیں کرے گا یہ نہیں سمجھنا چاہے وہ چار منارہ کے دو سو آدمی اگر دعا کریں گے تو کیا ہوگا یہ ایک کے بھی دعا قبول ہو جائے گے تو اللہ سب کچھ کرے گا شرط یہ ہے کہ اس خلوص کے ساتھ دعا کی جائے ہر آدمی اگر یہ ہی سمجھے کہ صاحب ہماری دعا سے کیا ہوگا تین لوگ خراب ہیں سب یہ سوچتے رہیں گے تو ایک نیک آدمی کون بنے گا اگر آدمی یہ سوچے میرے یہ ایک اور سے کیا ہوتا ہے کتنے لوگوں ڈالتے نا سب سے بڑی غلطی یہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں میرے ایک سے کیا ہوگا آپ ہی سے ہوگا آپ ہی اللہ کیا ذمہ دار ٹیڑھیں گے آپ ہی کیا آپ ہی کا حساب کتاب قیامت میں لیا جائے گا کہ آپ نے تباہی کیوں کی آپ نے ایسے کیوں کیا لہذا اتنی اہمیت ہے اس سے پہلے کبھی اتنی اہمیت نہیں تھی ہر مرتبہ اہمیت ہوتی ہے لیکن اس مرتبہ بہت زیادہ اہمیت ہو گئے اس لیے کہ پورا ملک بدلنے والا ہے پورا ملک اندر انقلاب آنے والا ہے وہ اچھا انقلاب بھی اللہ کے مہربانی سے آ سکتا ہے اگر ہماری غفلتیں نہیں سوستی رہی تو بہت برے حالات بھی ہو سکتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا میں سمجھئے آپ کو جو کچھ ہوا وہ پانچ پرسنٹ ہوا ابھی نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ باقی ہے انتقام لینے کے لیے بدلہ لینے کے لیے ان کے پاس ابھی اتنا ہے جب فل پور میں آ جائیں گے تو کون ان کو کیا کرے گا یہ کبھی نہیں سمجھنا کہ صاحب فوج اختیار لے لے گی فوج کبھی اختیار نہیں لے گی صدر کے حکم کے بغیر فوج کچھ نہیں کرتی وہ فوج ہو کہ عدالت ہو کچھ نہیں عدالت سب ختم ہو جاتی ہے فوج کا بھی حکم جو کچھ ہے حکومتی فوج کو بھی اپنے قبضوں میں کر لیتی ہے کچھ نہیں آپ مارے روائیں گے چلائیں گے چیخیں گے کوئی باہر سے مدد کھائے گا کوئی دبائی سے آئے گا کوئی سعودیہ سے آئے گا یہ بوقف یہ سمجھنا کوئی ملک کسی ملک کے لیے کسی ملک کے لوگوں کے لیے مدد کے لیے نہیں آ سکتا سب سے بڑا فتنہ یک بنا کے رکھا یوں یعنو کا کہ یہ ایک ملک کو دوسرے ملک کے معاملے میں اندر ان معاملے میں دخل نہیں دے سکتا تم کو کچھ بھی کرو مارو پیٹو کیا کرو کوئی ملک دخل دے سکتا ہے یہ اتنے ممالک جو مسلمانوں کے ممالک ہیں پتہ نہیں ان کے دلوں میں لوہا ہے دل لوہے کے ہیں پتھر کے ہیں کہ لوہے کے ہیں اتنے سنگ دل ہیں یہ چھوٹا اعتام بھی نہیں کرتے جو کچھ ہوتا ہے سیریہ میں اس قدر ظلم اس قدر ظلم ہوا ہوتا ہے کیا سفارت خانہ بند کر دیئے عرب و مالک کہ صاحب کیوں تم ایسے کرتے مسلمانوں کو کچھ نہیں برما میں ہوا تو کچھ کیا انہوں نے کچھ نہیں چین میں ہو رہا ہے تو کچھ کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ریشیاں ہو رہا تو کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں اتنے بے ایمان لوگ ہیں کہ صاحب اللہ کیا ان کو کیا جواب دینا پڑے گا اللہ کمان یہ کوئی ملک کسی کی مدد کے لئے نہیں آئے گا اللہ کے مدد آئے گی تو سب کچھ ہوگا تو لہذا انسان کو سوچنا چاہیے کہ صاحب یہ کیا ہوگا آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا مارا گیا سبحان اللہ سب جانتے ہیں کیا کیا ہوا لڑکوں کے ساتھ کیا ہوا لڑکوں کے ساتھ کیا ہوا ان کے کوشش یہ ہوئی تھی کہ مسلمان بچوں کو اتنا مار کر ختم کر دیا جائے کہ آگ پہر سب ان کے ختم ہو جائے پھر کبھی ہمت ہی نہ کریں بھر سابی خود مار کے آپ کو لے جا کے پولیس ٹوشل افائر درج کرتے ہیں جیسا کہ گوڑ گاؤں کے اندر ہوا بھی چند دن پہلے اپنی جگہ کھیل رہے اپنی ہاتھ میں کھیل رہے چارچی آت میں آئیے لوہے کے سلاح خوصوں لے کے ڈنڈے لے کے خوب مارے مار کے اور جا کے پولیس ٹوشن میں شکاعت کیا کہ دیکھو مجھے اتنا مارے میرا سر میں زخم آگیا اور پولیس کے درج کر لیا ان کے خلاف حالانکہ پورے زخمی ہے کسی کا ہر پیٹا ٹوٹا ہے کسی کا پاؤں ٹوٹا ہے اور کسی کے پاس سے خون بات آئے سب ہے اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں ایک سے چار آدمی پھر ایک خلاف شکاعت کی گئی کہ ہم کو مارے کہاں سے مارتے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہوئے بجھا رہے ادھر ادھر بھاگ رہے اللہ اگر ساتھ نہ دے تو پھر کچھ نہیں ہوتا تو ایک بات تو یہ ہے کہ صاحب ہم اود بھی ڈالیں اور اللہ سے دعا اتنی کریں کہ صاحب اللہ کو رحم آ جائے نماز کی پابند اتنی کریں کہ صاحب اللہ کو رحم آئے اللہ کی مدد کے بغر کچھ ہونے والا نہیں یہ نہ سمجھے بھئی اللہ کا مدد کرے وہ اود ڈالو نہیں ڈالو یہ بہت بڑی بے کوفی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے توقل اللہ پر بھروسہ کرنا آ کر پچھے اللہ کے رسول میں اونٹ کو باند کر رسی سے اللہ پر بھروسہ کرو کہ نہیں اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دو بھئی اللہ جو چاہے گا کرے گا میرا اونٹ کہا جائے گا کہا یقلہ وتوقل اونٹ کو باندھو بان کے پھر اللہ پر بھروسہ کرو تو جتنے ذریعے جتنے وسیل ہیں جتنے باتیں ان سب کو اختیار کر کے پھر اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے کچھ بھی نہیں کرے ہاتھ دھرے دھرے بیٹھ گئے تو ہوتا ہے کیا اگر کسی نے کہا دیا کہ صاحب جو کچھ ہم کمانے والے کھانے والے پینے والے سب تقدر میں لکھ دیا گیا ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم تو کیا مسجد میں اگر بڑھ جائیں گے پھر اللہ تعالی جتنا لکھا ہے وہ تو مسجد میں لاکر دیں گے کھانا پانی کوئی کھاؤ پیا ایسا کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے کوشش کرنا محنت کرنا ہمارا کام ہے دینا خبول کرنا اللہ کی وہ کا کام ہے لہٰذا دن آنے والے بہت ہی خطرناک دن ہیں ان دنوں کے لئے آدمی کو متحد متفیق ہونا چاہیے یا بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے مسلمانوں کے اندر ہے کہ ایک ہی ملک میں یا ایک ہی صوبے میں چار پانچ مسلمان کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن کے لئے سب سے بڑی خرابی ہے یہ سارے اور تقسیم ہو جاتے ہیں جس کے وجہ سے کوئی بھی ان کے قدر اقیمت نہیں اور دشمن کو فائدہ ہوتا ہے اکثر اور بیشتر ایسا ہوا جیسا کہ گجرات کے بہت سارے الیکشن میں چھبیس عشرتوں کے مطلب بتایا گیا کتنے میں ہارے مسلمان یہ جو بی جے پی کے خلاف تھے کہا دو سو پچاس دو سو چالیس ایک سو تیس اتنے ہوتوں میں ہارے ان کے اوٹ ادھر 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 تقسیم ہوگا یہ نہیں پالیسیم کو بنانی چاہیے سب ہم سے متحد ہو کر کسی ایک پارٹی کو ہوت دیں گے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے یہ بڑی غلطی ہے جمہوریت کے اندر یہ دیکھنا غلطی ہے اس لیے کہ اس ملک اندر جتنے فائدے تو بہت کم ہوں گے ملانازات کے علاوہ کسی سے فائدہ تو ہوا نہیں جتنے لوگ حکومت میں گئے ان سب سے نقصان ہوا ایک زمانے میں ایک آدمی تھا وزیرا تعلیم ہندوستان کا جس کو یمسی چھاگلا کہتے تھے محمد کریم چھاگلا وہ بہری تھا علیگر مسلم انیورسٹی کے اقلیٹی کے ادھر کو مینوریٹی کا جو حق ہو اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کیا کہ نہیں کریم چھاگلا وزیرا تعلیم بنا اس کے ذریعے مینوریٹی کے حق کو ختم کر دیا وہ بنارس ہندوستان کے لیے نہیں کر سکتے ہاں کر دیئے ایسے کتنے نقصان آتے ہیں اس لئے آپ ہم مسلمانوں پر بڑا سا نہیں جو بھی آدمی اچھا ہے انسا پسند ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ بھی کہ ساب کس کی حکومت ہے تو کیا فائدہ ہوگا اور ہم کو نقصان کس سے نہیں ہوگا ان کو اٹھ دینا ہے کوئی بھی ہوا ان سے دین کو نہیں دیکھئے اسلام کو مت دیکھئے آپ دیکھیں پارٹی کو دیکھیں اس کے وجہ سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا لہذا ہم کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے تو لہذا اور دینے سے کوئی بھی آدمی بازنہ ہے ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا اشتہار ہے کہ اور دین آپ کا بنیادی ہے اور دین آپ کا بنیادی ہے جہاں پسے کرتی ہیں حکومت کا کوئی بھی کاغذ کاغذ ہے کچھ بھی ہے سب میں لکھا ہوا کہ سب 18 اپریل کو یاد رکھئے آپ اوٹ کا دین ہے اس کی تیار ہے سب میں لکھا اتنا پروپوکنڈا ہو رہا ہے پھر بھی ہم ہوشیار نہ ہوئے پھر بھی بیدار نہ ہوئے تو پھر کندی بڑی سزا ہم کو ملے گی تو لہذا میرے بھائیوں آنے والے دن بہت اہم دن ہے ہماری زندگی کے سب سے اہم دن ہے میں اس لئے کہتا ہوں کچھ بھی ہو جائے اس دن ہم کو اوٹ ڈال نہیں ہے عورتیں مردوں بھوڑے ہو اور سالجوان ہو بیمار ہو لنگڑے ہو نابی نہ ہو کچھ بھی ہو ایک اوٹ بھی ہمارا ڈالے بغیر نہ ہو اور اس کے لئے ہم کو محنت کرنی چاہیے چیک کرنا چاہیے اور سب کو جائزہ لینا چاہیے وہ ہمارا بنیاد یہ حق ہے ہم جس کو چاہتے ہیں دیں گے اوٹ اس میں کوئی مداخلات کرنے کے لئے نہیں آسکتا دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ الیکشن کے دنوں میں عام طور پر پائیسے تقسیم ہوتے ہیں اوٹ نوٹ کے ذریعے خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ ہرگز ہمارے لئے جائز نہیں ہے کہ کسی کے پاس پائیسہ لیں اور پائیسہ لے کر اس کو اوٹ دیں ہرگز جائز نہیں بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں ہم تو پائیسہ لے لیتے لیکن اوٹ نہیں دیتے اسے کیوں لیتے ہیں کیا ضرورت ہے دھوکہ جھوٹ کسی سے بولنے کی ضرورت نہیں لے لیا آپ نے دو ہزار روپیاں ایک اوٹ کا اور ان کے خلاف جا کے اوٹ ڈالے کیا ضرورت ہے بھائی یہ ایک طرح کی رشوت ہے یا ایک طرح جھوٹ ہے یا ایک طرح کا دھوکہ ہے جو بھی چاہیے اس کو کہہ لیجئے بہت سارے لوگ ان مقابلے میں بک جاتے ہیں اس مقابلے میں بک جاتے ہیں لوگ نور بندی سے کتنا نقصان ہوا اس ملک کو آج تک اس کی سزا مل رہی ہے سب کو آج تک بھی اگرچہ کہ مسلمان بہت کم متاثر ہوئے لیکن دوسرے لوگ بہت مستر ہوئے کارو بار ختم ہو گیا دنیا کے اندر کہاں دیکھو اتنے بھیکاری اتنے بھیکاری ہیں حیران ہو جاتے ہیں ایسے بھیکاری ہم نے کبھی نہیں دیکھے ایسے غریبوں کو اچھے خاص سے غریب بھیک مانتے ہیں نوجوان ہیں کہاں سب کچھ نہیں ہمارے پاس کھانے کے لئے دس روپہ دے دیں چائے پیلاتا ہوں کتنی پریشانی ہے اللہ اکبر میں نے لکھائے کے ساتھ ہیلپر غرا کا جو کام ہوتا ہے اس کے لئے سرکاری ٹنڈر نکلا دیکھا تو دو لاکھ آدمی درخواست دیا اس میں سے سمجھے کہ ایک لاکھ اسی اچار گریجوٹ اتنے بڑے لوگ گریجوٹ جھاڑ دینے کے لئے فلاں کرنے کے لئے فلاں کرنے کے لئے نوکری اتنی تبائی اتنے غریبی آئی سکولک اندر لیکن پروپگنڈا اتنا ہے کہ جیسے یہ ملک بہت اوپر پہنچ گیا جھوٹ کی دنیا ہے جھوٹ سے دھوکہ کھائے اب اس کے بعد نہیں پہلے بھی اعتبار نہیں تھا اب بھی اعتبار نہیں ہے اور ہوگا خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر دوبارہ ان کی حکومت آگئی تو ایک سال کا اندر پورا ملک افرا تبری کا شکار ہو جائے گا خانہ جنگی ہوگی شر و فساد ہوگا یا ملک کسی بھی کام کا نیرہ جائے گا یہ بھی ایک بات ہے اگر ان لوگ جیت بھی گئے پھر پانچ سال کبھی پڑے نہیں کریں گا ایک ہی سال کا اندر شر و فساد قانون کچھ نہیں ہوتا آج کل دیکھتے آپ اسکول میں چھٹی ہے کالوج میں چھٹی ہے انتہان ختم ہو رہا ہے نا کیوں کہ ختم ہوگے شر و فساد قانون کچھ نہیں جو چاہو کرو جیسے چاہو کرو گرمی بھی چھٹی بھی اور ایکشن کے دن بھی تین تین سوڑوں فساد پھل گئے لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ان ساری باتوں پر غور کریں ایک مسلمان بڑا حساس ہوتا ہے وہ اپنا بھی جائزہ لیتا ہے اپنے براہر کا بھی جائزہ لیتا ہے لہٰذا میرے بھائیوں نماز سے غفلت مت کرو توبہ کرو جو کچھ ہو گیا اور آندہ کی فکر کرو اللہ سے ڈرو اپنے ایمان کی حفاظت کرو بنا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا ایمان اور اسلام کے نام پر لہٰذا غفلت سے ہم کو بیدار ہونا چاہیے چھپی کے دن ہیں گرمی کے دن آتے ہیں تو ہمیشہ ہی بولتا اپنے بچوں کی تربیت کا خیال کیجئے جا بجا سمر کیمپ خائم کیا جاتے ہیں بچوں کو بھوڑنا چاہیے بچوں کو بھوڑنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے اپنے بچوں کو سونے کے لیے اور صاحب کھیلنے کے لیے گیم بغیرہ یہ بہت بڑی تباہی بڑبادی ہے مسلمانوں کی جب بھی ان کو چھتے ملیں بچوں کو کھلانے کی فکر سولانے کی فکر اور کھلانے کی فکر یہ ان کو فکر ہوتی ہے دین سیکھیں گے نہیں تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ دین کو ختم کر دیا جائے اور کچھ ہو نہ ہو اس سے کل مطلب نہیں اکبر آپ یہ دیا دے گا کہ صاحب ایک بستی میں مسلمانوں کی ہریانے کے اندر ایسا بھی ہوا یہ گھر کے اندر بچے کھیل رہتے ہیں بچہ کھیل رہتے ہیں بچی کھیل رہی تھی وہ ایک گائے کا بچہ اندر آیا گھر کے اندر خوش گیا وہ ایسا ایسے کیا تو اس کا باپ کیا کیا ڈنڈے سے اس کو بھگایا مارا اور وہ بھاگ گیا فورا اس کے گھڑ میں گھوز گئے لوگ کہ گاؤواتا کو مارا اور صاحب وہاں مارا پیٹا اس کو اس کی بچی کو بھی کیا کیا معلوم نہیں کر کے جو ہے اس کے بعد پورے پنچائد بیٹے اس بستی کے اندر یہ آدمی جو ہے گاؤواتا کو مارا چھ سال کے لیے بستی سے باہر رہنا چھ سال کے لیے بستی کے اندر کبھی نہیں آنا یہ کتی بڑی مسئیبتیں دیکھئے گھر کے اندر گائے گھسی گائے کا بچہ گھسا اور بچی کو مارا تو کیا چھوڑے گا کیا کوئی بھی ہوگا تو ہاتھ میں ڈنڈا تھا تو ڈنڈے سے بھگایا دوسرا کیا کیا کہا کہ اس بستی کے اندر کوئی آدمی مسلمان اسلامی نام نہیں رکھے گا عبداللہ نہیں رکھے گا عبدالرحمن نہیں رکھے گا محمد نہیں رکھے گا احمد نہیں رکھے گا خالد نہیں رکھے گا یہاں کا جو ہریانہ کا نام ہے وہ رکھے گا کیا رکھے گا اس کا نام کہا کے ساتھ جیسے چندر خان خان رکھ لے کوئی بات نہیں چندر خان عبدالرحمن خان نہیں رکھنا اور فلاں خان جو ان کے ہوتے پورے نام وہ نام رکھنا یہ کوئی نئی بات نہیں میرے بھی ایک شاگر تھے میرے پاس پڑھتے تھے بنا رسمن میں نے اس سے پوچھا بھی تمہارے والد کا کیا نام ہے تو کہا نے کہا چندر خان بہت پہلے کی بات ہے ہریانہ میں اتنا سب سے بڑا جو ملک تحصیل ہوا سب سے زیادہ پریشانی ہریانہ میں ہی جتنے لوگ چھوٹی رکھ لئے دھوٹی بان لئے مسلمان وہ بچے جو کرتا پہ جاؤں سب کو تو ختم ہی کر دیا قتل کر دیا اتن تہائی خطرناک بستی ہریانہ یہ سے مصیبت ہے نا اب دیکھو اسی دو سال پہلے ہوا یہ پھر آباقیہ ہوا اب جب وہ اتنا سب کچھ ہے تو پھر ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی کہ ہم کو بھی ان دنوں کا انتظار ہے کہ سب وہ دن آئے تو دیکھیں گے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ محلت دیتے ہیں اور جب اللہ کی پکڑ آتے ہیں تو پھر کوئی نہیں بچتا سب کو سزا ملتی ہے لہٰذا میرے بھائیوں کہنا یہ ہے کہ جتنے لوگ یہ جنہیں میں صرف آتے ہیں آخر میں کھڑے رہتے ہیں نماز کے لئے بھاگ جاتے ہیں تمہاری روٹی روٹی حرام ہے حرام ہے تم جو کھاتے ہو حرام ہے تمہارے پیٹ کندر جو جاتا ہے جنہیں جنہیں کے دن آتے ہیں جنہیں کے دن یک اور آتے ہیں آخر میں کیا حرام ہے تمہارے روزی تم کماتے ہو حرام ہے کہ حلال ہے کیا ہوا حرام روزی ہے کچھ بھی حساس نہیں ان لوگوں کو اللہ نے تو ہفتے میں پائینتیس نماز پرز کی ہے یہ ایک وقت کی نماز پڑھتا ہے یہ مسلمان ہے اللہ اسے لوگوں کو تباہ برباد کر دے گا تو امن شانتی قائم ہوگی اس لئے بے نمازی کا کیا حکم ہے اسلام گندر اسلام گندر تو بے نمازی کی بڑی سخت سزا ہے بے نمازی کا نکاح نہیں ہے اس کی بیوی چلے جائے گی فنا ہوگا کتنی تفصیل لکھی ہے اسلام حکومت ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے لیکن یہاں تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو طاقت کر سکتے دعا کر سکتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے ان کو نماز کے پابند بنا دے اور ان کو حلال روزی کمانے کی تفیح دے جو کچھ ان سے گناہ ہوا اللہ سب کو معاف کر پھر ان کائندہ تفیح دے کہ جل سے جل جل جمعی قائم مججد بھجائے خدبہ شروع ہونے سے پہلے اللہ اکبر کتنی مججدیں ہم نے اسے بھی دیکھیں اب خریب میں میں نے دیکھا کہ ایک مججد میں جب نماز کو گیا ہزان ہو رہے فجر کی بڑی سف تقریبا سوا سو آدمی ایک سخت میں دو سخت میں لوگ تحجید پڑھ کے بیٹھے ہوئے ابھی پچھلے ہفتے کی بات میں کرلا گیا تھا ہیران ہو کیا دیکھ کر کیا سے اب اتنے لوگ تحجید گزار ابھی ازان نہیں بھی فجر کی اس وقت پہنچا تو تقریبا ڈائی سو تیم سے آدمی بیٹھے ہوئے تحجید پڑھ کے نماز ہے اس سے لیکن جو لوگ نماز کے پابند نہیں ہیں ان کو کچھ بھی ایک فکر ہی نہیں ہوتی ہے لہذا میرے بھائی یہ نماز کی پابند دے گا نماز کی پابند اگر نہیں کریں گا تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی سورہ مریم میں اللہ نے کہا فَخَلَفْا مِنْبَادِمْ خَلْفُنْ عَوَىٰ الصَّلَاةَ وَالطَّبَعُ الشَّحَوَاتِ نیک لوگوں کے بعد ایسے بے نمازی آئے قرآن کہتا ہے بے نمازی آئے اور اپنے خواہش کے مطابع زندگی گزارے بعد میں جائیں گے نماز کو جمعہ کو پڑھ لیں گے ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے اللہ نے کہا بڑی حصیبت آئے پریشانی آجائے تو اللہ کیا کہتا ہے استعینو بھی صبری و صلاح نماز پڑھ کے صبر کر کے اللہ سے مدد چاہو تو اللہ تعالی تمہاری تکلیف کو پریشانی کو دور کرے گا نماز کی پابندی نہ ہو تو اللہ کی مدد کبھی نہیں آتی ہے لہٰذا میرے بھائیوں نماز کی پابندی کرو توبہ کرو جو کچھ غلطی ہو گئی اس سے معافی چاہو اللہ سے اور آئندہ کا خیال کرو اللہ سے دعا کر اللہ تعالی آنے والے انتخابات میں اللہ تعالی ظالموں کا خاتمہ کرے اللہ تعالی اس ملک کی حفاظت کرنے والے اس ملک کی قانون کو بچانے والوں کو اللہ تعالی کامیاب کرے اللہ تعالی مسلمانوں کی اور سارے مظلموں کی پریشانی کو دور کریں اللہ تعالی اس ملک کو آمن اور شانتی پھیلانے والے کا ملک بنائے اللہ تعالی جو کچھ ظالم ہے اللہ تعالی ان کو انتخاب ان سے انتخاب لے اسی دنیا میں ان کو سزا دے اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت فرمائے مسلمانوں کی حفاظت مرائے اور جو لوگ مارے گئے اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں اللہ تعالیٰ مہربان ہیں لئے آزام کو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا رہنا چاہئے اقلقو لہذا وستغفر اللہ علی و لکل انسائر المسلمین فستغفروا انہا والغفر و رحیم الحمدللہ رب العالمين حمدًا کتیر � mir urgام و مبارکًا فی اللہم اصولی علی محمد و علی محمد كما صلیت علی افراہیم و علی افراہیم انہک احمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد كما بارک علی افراہیم و علی افراہیم انہک ححمید مجید ربنا اتنا فی الدنیا حسنت و فیل آخرت حسنت و حقینا اظام النار ربنا والمنا anفسنا و ان لم تغفل لنا و ترحمنا للكونا من الخاسرین عجلا اللہم اسقینہ اللہم اغیثنہ عباد اللہ رحیمانی ورحیمكم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان ویتائید القرباء وینا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعجیكم لعلكم تذکرون اذکر الله یذركم یذکركم ودعوی یستجیب لکن والذکر اللہ تعالی آلہ وأولہ واجل وحمد طمو اکبر